السلام علیکم مائی نیم ایجاز کریاز آج کا ہمارا لیکچر کلاس نائن کی بیالجی میں سے ہے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر فورٹین ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے about five kingdom کہ وہ کون سے five kingdom ہیں کہ جس کی بیس پہ آرگنیزم کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے different kingdoms کے اندر so نمبر one ہے جو kingdom وہ ہے kingdom مونیرہ اب kingdom مونیرہ میں کون سے آرگنیزم آتے ہیں انتھی لوگ کریکٹریسٹک کون سی ہیں کینگل اب مونیرہ پر کے لیے پروکریارٹک آرگنیزم کون سے آرگنیز ہے پروکریاٹک آرگنیزم which made of پروکریارٹک سیلز جو کس سے بنا ہوتے ہیں پروکریارٹک سیلز کے بنے ہوتے ہیں king нельзя مونیرہ میں پروکریارٹک آرگانیزم ہوتے ہیں جو کس سے بنے ہوتے ہیں پروکریارٹک سیلزز سے اور یہ کیا ہوتے ہیں یونی سیلولر انڈم مونرہ کے جو آرگنیس میں وہ کہیں یونی سیلولر جو کہ ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں اور پروکریاتک سیل کون سے ہوتے ہیں جن کے اندر پروپر نیوپلس نہیں ہوتا انہوں پر ہم کیا کہتے ہیں پروکریاتک سیلز کہتے ہیں اور اس میں سافر کچھ کیا ہے سم آر پریزنٹ انڈا فارم آف چین کلیسٹر اور کلونیز یہ جو کنگڈم مونرہ کے آرگنیزم ہیں وہ چین کی صورت میں بھی موجود ہوتے ہیں کلیسٹر کی فارم میں بھی موجود ہوتے ہیں اور کلونیز کی فارم میں بھی یعنی کہ اگر کنگڈم مونرہ کے آرگنیزم کہیں پریزنٹ ہیں تو وہ کلونیز بنا رہے ہوتے ہیں یا گچھے کی فارم میں یعنی کلیسٹر کی فارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تا کیا ہوتے ہیں most are heterotrophic اب heterotrophic کون سے ہوتے ہیں جو اپنی پراب خود پریپیئر نہیں کر سکتے اور جو kingdom monitor کے organism ہیں وہ کیا ہیں heterotrophs ہیں اور وہ میں سے کچھ ہیں جو کیا ہیں photosynthesis کرتے ہیں جو اپنی پراب خود تیار کر سکتے ہیں یعنی کہ جو mostly ہیں وہ کیا ہیں heterotrophs ہیں اور وہ میں سے چند ہیں جو کیا ہیں photosynthesis کر سکتے ہیں جس کے اپنی پراب خود پریپیئر کرتے ہیں اور اس کے ایگزیمپل میں کیا جاتا ہے بکٹیریا اور سائنو بکٹیریا اب بکٹیریا جو ہیں وہ heterotrophs ہیں اور جو سائنو بکٹیریا ہیں وہ photosynthesis کر سکتے ہیں جس کے ویسے ان کو سائنو بکٹیریا کہتے ہیں یہ تھا kingdom monitor جس میں کیا تھا procreotic organism exist کرتے ہیں جو بنے ہوتے ہیں procreotic cells کے اس میں سے کچھ یہ کیوں سے ہوتے ہیں uni cellulers ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ کس فارم exist کرتے ہیں chain کی فارم میں کلسٹر یا kolonies بنا کر رہتے ہیں mostly کیا ہوتے ہیں heterotrophs ہوتے ہیں کچھ کیا کرتے ہیں photosynthesis کرتے ہیں اور اس کے ایگزیمپل کونس کیا یا اس کے ارگنیزم کونس سے اس میں بکٹیریا اور سائنو بکٹیریا جو ہے اور نمبر سیکنڈ ہے kingdom protista اب kingdom protista میں کون سے ارگنیزم آتے ہیں ایک چلی kingdom protista contain a eukaryotic unicellular آرگنیزم کیا ہوتے ہیں eukaryotic ہوتے ہیں جن میں proper نیوپلس موجود ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں a eukaryotic cells پر جو مشتمل ہوتے ہیں simple multicellular یہ کیا ہوتے ہیں simple multicellular ہوتے ہیں اور اس کے further types دیکھتے ہیں اور ان کو multicellular کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ cells پر یہ مشتمل ہوتے ہیں جو unicellular جاتے ہیں وہ ایک cells پر مشتمل ہوتے ہیں multicellular ایک سے زیادہ cells پر مشتمل ہوتے ہیں three main times ہیں نمبر one ہے LG ان کے ان کے ان کے ان کے اندر موجود ہوتا ہے LG کے اندر and LG don't contain multicellular sex organs کیونکہ یہ simple multicellular organism ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر کیا ہوتے ہیں multicellular sex organs موجود نہیں ہوتے They form embryos during their life ان کے اندر کیا بنتے ہیں embryo بنتے ہیں جب یہ اپنی life cycle create کرتے ہیں تو اس time کیا بنتے ہیں embryos اس کے اندر بنتے ہیں پروٹوزون پروٹوزون کا ہوتے ہیں resemble animals یہ animals کے ساتھ موسرک ہوتی ہیں لی chlorophyll and selwal ان کے اندر نہ تو chlorophyll ہوتا ہے اور نائی selwal ہوتی ہے جو کیا ہوتے ہیں پروٹوزون ہوتے ہیں اور ثرد جو اس کی ٹائپ ہے کینڈم ایزی کی وہ ہے سم پروٹیسٹا لائک فنجائی جو پروٹیسٹا لائک فنجائی ہیں وہ بھی کینڈم کس کے اندر آتے ہیں پروٹیسٹا کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور نمبر ثرد کلاس کینڈم ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ کیا ہے کینڈم فنجائی اور کینڈم ہیں وہ کیا ہے ہیٹرو ٹراس ہیں اپنی پروٹ پریپیئر نہیں کرتے بلکہ یہ کیا کرتے ہیں پروٹیسٹا کرتے ہیں پروٹیسٹا کہاں سے جو آرگیرک میٹیریل پریزنٹ ہوتا ہے وہاں سے پروٹیسٹا کرتے ہیں ابزورٹ کرتے ہیں اور اس کی اگزیمپل کیا ہے اس کی اگزیمپل ہے مشرووس مشرووس کیا ہوتے ہیں جو میٹیریل کو ڈی کمپوز کرتے ہیں یعنی جو میٹیریل پریزنٹ ہوتا ہے یعنی آرگینک میٹیریل اس کو بلا کرتے ہیں ڈی کمپوز کر دیتے ہیں اور لیو آن آرگینک میٹیریل کے اوپر رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سیکریٹ کرتے ہیں ڈائجیسٹل کرتے ہیں یعنی ہیٹی کرتے ہیٹر ہیٹر کرسکتے اگزیمپل ہے مشروون اور یہ کہ ہے اگز کمپوز کرتے ہیں دی کمپوز 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 کرتے یعنی اس کمپوز کر لیتے ہیں تو اس کراپ کو یہ فردہ یوز کرتے ہیں اپنے لئے ڈیفرنٹ فنکشن پر فارم کرنے کے لیے نمبر فورت ہے کینم پلانٹی اب کینم پلانٹی میں کون سے ہوتے ہیں These are multi-cellular arctotropes یہ کیا ہیں multi-cellular arctotropes اور arctotropes ہوتے ہیں جو اپنی کراپ خود پریپیر کرتے ہیں کینم پلانٹی کے اندر پلانٹ کرتے ہیں فوتوسائنٹسز دیو تو فوتوسائنٹسز پلانٹ اپنی کراپ خود پریپیر کرتے ہیں جو کسی اور سے پرام حاصل نہیں کرتے اور ملٹی سیلورر سیکس آرگن اس کے اندر مجید ہوتے ہیں اور کیا بناتے ہیں فارم ایمبریو دیورنگ لائف سائیکل کہ جب ان siege ہوتے ہیں لائف سائی کل بو سٹر کیا بنا رہے تھے ایمبریو بھی بناتے ہیں یہ تو یہ کیا ہے ملٹی سیلورر سیکس آرگن فارم ایمبریو دیورنگ لائف سائیکل اس کی اگرامپل آ یہا ہے موسیز فارمز اینڈ فلاورنگ پلانٹس موستش ہیں ہیں وہ کس میں ہوتے ہیں مانٹی کہجس کا ٹھائی انیومز جو کیا ہوتی ہیں 100 زیادہ سائل سے بنے ہوتے ہیں کا نیو پی نیو یایک جو کرا کنڈیون کر رہے ہوتے ہیں اور حزت soy کنڈیون سمیر نہیں کر سکتے بلکہ وہ آٹھوٹراؤز سے کرا صرف دنچہ دین گھتے ہیں تو اس کے دونچے کو پھر کا آ کرتا ہے crash ان کے اندر موڈ آف ایکشن جو ہوتا ہے وہ کہہ ہے ڈائیجیشن ہو گیا، انجیشن ہو گیا، ایکسکریشن ہو گیا، یہ سارے پروسس کس میں ہوتا ہے کنگم اینیوییڈیا کے آرگریزوم کے اندر اور اس میں کیوں کہ یہ لیکہ آف سال kolay اور کنگم اینیویڈیا کے یعنیملز ہیں ان کے اندر سال وال نہیں ہوتی ان کے سیل وال جبکہ ان میں پلاںٹی میں کیوں کہ سال وال مجود ہوتی ہے جبکہ ان میں سال وال مجود نہیں ہوتے these are the characteristics of kingdom and medias these are multicellular conhumors eukaryotic جن کے اندر nubles ہوتا ہے digestion food digestion of food ingestion of food excretion یہ process ان کے اندر ہوتے ہیں lack of cell wall سوالکر یہاں ہمارا لیکچر یہاں پہ finish ہوتا ہے جس میں ہم نے discuss کیا ہے five kingdoms کو جس میں ہم نے number one discuss کیا ہے kingdom monera number second kingdom protesta number third kingdom fungi number fourth kingdom planting اور number fifth kingdom anyway تو اس کے ساتھ کی مجھے اجازت دیجئے اوکے اللہ